اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں شکر الحمدلیلہ تو چھوٹیاں جو ہیں ان کی سمر ورکیشن وہ ختم ہو چکے ہیں بیٹ ٹو اسکول تو میں ان لوگوں کی یونیفارم لائی نہیں تھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور نیو یونیفارم میں جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ لگتی ہی ہے طیب کا تو کوئی ایشو نہیں تھا اس کی تو جو کلاس ہے اس کے اندر ایسی لگا ہوا ہے لیکن وہ آج کی کلاس میں جو ہے وہ صرف یعنی کے کلر تھا تو میں ان کی ٹیچر کو کہا آئی تھی پہلے ہی مطلب پرنسپل سے بات کر لی تھی کہ میں ان کے یونیفارم جو ہے وہ نہیں لاؤں گی کیونکہ نئے کپڑے ہی ہم پہن لیں تو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی نیو یونیفارم بچے نہیں پہن پائیں گے اس لیے میں نے ان لوگوں کو کیجوال ہی بھیجا تھا اور مجھے بھیجتے ہوئے ابھی یہاں پر کوئی مطلب پانچ چھ دن ہی ہوئے تھے تو گورنمنٹ نے اعلان کر دے تھے کہ جی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو باقی کے بھی سارے بچے جو ہیں وہ کیجوال ہی جا رہے تھے تو ان کی یونیفارم جو ہیں وہ چینج ہوئے تھے تو اس لیے ان لوگوں نے چینج کروائے تھے تو برنا تو یہ ہر مرتبہ آپ نے مطلب اسکول سے ہی یونیفارم دے دیتے ہیں اس دفعہ انہوں نے کہا کہ جی شاپ سے لینے تو وہاں گئے لینے کے لیے تو انہوں نے یہ بیٹ جو ہیں یہ الگ سے پکڑا دیئے ہاتھ میں اور کہا ہے کہ جی یہ لگائیں تو اب یہ میں لگاؤں گی دیکھیں کس طرح سے لگاتی ہوں پہلے اس نے کہا اس طرح سے لگائیں پھر اس کے بعد میں میرے خیال سے اس کو ہاتھ سے سارا ٹانک نہ پڑے گا ورنہ تو ان کے سکول سے جو بھی یونیفارم یعنی کے لیے تھے تو ان کے اوپر جو ہے وہ یعنی کے لگے لگائے آئے تھے یہ کوئی مطلب وہ نہیں کرنی پڑی تھی یا تو پھر جیسے ہم پہلے زبانے میں مطلب اپنے زبانے میں جب ہم مطلب اسکول پڑھتے تھے تو ماما اس طرح کرتی تھی کہ وہ تو جیب جو ہوتی تھی وہ لے لیتی تھی اور اس کو مطلب وہاں سے مطلب مونوگرام اس کے اوپر بنواتی تھی شاپ سے اور پھر اس کو یعنی کے اٹیس کرتی تھی تو ان کی تو جو مطلب کے ہیں وہ پاکٹس وہ لگی ہوئی ہیں اب اس کے اوپر سے یہ بیج لگانے تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا خیر یہاں پہ میں لے تو آئی تھی ان لوگوں کے یونیفارم اور ابھی بھی مجھے تو یہ پہناتے ہوئے ان کو بہت زیادہ وہ لگے گی کیونکہ مطلب یونیفارم یونیفارم ہیں موٹے سے ہوتے ہیں اس کے اندر گرمی لگتی ہے نئے نئے کپڑے میں ویسے بھی گرمی لگتی ہے اب یہ اگر میں ان کے دو دو بھی لوں تو وہ بھی یعنی کہ وہ ہی ہوں گے نئے ہی ہوں گے اور اگر مطلب پرانے ہیں تو مطلب وہ تو پہنا ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ تو چینج ہو گئے ہیں پہلے ان کا گریہ سا تھا اب انہوں نے بلو کر دیا ہے تو اس لیے پھر وہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے دو لیں یا تین لیں تو خیر سردیوں میں جو ہے وہ ایک اور یونیفارمی لوں کا لے لوں گی تو ابھی تو میں نے ایک ایک ہی بائے کر لیا تھا آتے ہوئے پھر ہم نے وہاں سے گول گپے لے آئے تو یہ جو گول گپے ہم لوگوں نے لینے نہیں تھے ایکچولی ہم نے جو ہے وہ گول گپے نہر کی طرف سے کھانے تھے لیکن ان لوگوں نے کیونکہ آج جو ہے یہ مہورم کے وجہ سے انہوں نے سارا جو روڈ ہے وہ بلوک کیا ہوا تھا تو بس ہم آتے ہوئے پھر لیتے آئے وہاں پہ بھی بیٹھ کے آنے کی سٹنگ ایریا تھا کھا سکتے تھے لیکن پھر میں نے ان کو کہا کہ نہیں جی گھر ہی چلیں اور گھر چل کے ہی کھا لیں گے تو یہ جو گول گپے تھے یہ مجھے اتنے کچھ کس پسند نہیں آئے حالانکہ اچھے تھے مطلب لیکن میں نہر کے پاس سے مطلب کبھی آپ لوگ کو جاؤں گی اب دوبارہ جاؤں گی جب یہ محورم ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ جاؤں گی پھر میں دکھاؤں گی کہ اس طرف نہر کی طرف ساری جگہ پہ گول گپے لگے ہوتے ہیں اور وہاں کے ہر مطلب کے گول گپے میں نے کھائے ہوئے ہیں ٹرائے کیے ہوئے ہیں تو وہاں کے جو ہیں کچھ جو مطلب گول گپے جن لگائے ہوئے جنہوں نے ہوتے ہیں تو ان کے وہاں کے مجھے دو تین جگہ کے بہت زیادہ پسند ہیں تو وہیں سے ہی میں کھاتی ہوں تو لیکن اب کی بار جو ہے وہ ہم وہاں تک گئے تو پتہ چلا جی سارا روڈ بغیرہ بلوک تھے اس طرف جا نہیں سکتے تھے یا تو بہت ضروری کام ہو تو وہ بہت دیر میں یعنی کہ جانے کی اجازت دے رہے تھے پلیس والے کھڑے ہوئے تھے تو بس ہم پھر یہیں سے ہی لے آئے اور یہ میں ایک چکے دیکھ رہی تھی جب بھی میں کچھ بناتی ہوں میں ضروری پہلے چکے دیکھتی ہوں اور مجھے اچھے لگ گئے تھے تو شروع شروع کہ میں نے بس کھا لیے تھوڑے سے اور باقی کے میں نے بہاج اور ان کے ڈیڑا کوئی دے دی انہوں نے کہا یہ لیں آپ ہی لوگ کھا لیں میں تو نہیں کھا رہی تو جناب جی بعد میں میں یہ بنا رہی تھی اوجری اپنے ہزمن کے لیے کیونکہ میں بالکل نہیں کھاتی ہوں اور جو لوگ مطلب اوجری پکاتے ہیں یا مطلب اس کو ان کے کسی عزیزوں کے لیے ان کو پکانی پڑتی ہی ہے کیونکہ عزیزوں کے لیے اس طرح کے کام ہوتے ہیں اور تو اور لوگوں کے لیے تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے تو میں بھی اپنے ہزمن کے لیے بنا رہی تھی اور یہ میں نے شادی کے دس سال کے بعد شروع کیا پکانی اس سے پہلے میں بالکل نہیں پکاتی تھی میں ان کو کہتی تھی بھئی آپ مطلب میں نہیں پکاؤں گی اور جب یہ کھاتے تھے تو میں ان کو کہتی تھی روم میں بھی نہیں آئے آپ نہ ایسا کریں آپ بھاری کہیں سو جائے آپ بلکل روم میں بھی نہ آنا مجھے تو اسمیل آئے گی تو یہ کہتا تھا لوگ وہ تو کھا لی اب وہ گئی اب کیا اسمیل آئے گی میں بہت ان سے ایریٹیٹ ہوتی تھی لیکن اب دیکھیں اپنے ہاتھ سے پکا کے ان کو کھلانی پڑا رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے اس کو پہلے بہت اچھے سے گوش کر لیا تو جو لوگ پکاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی نظر آرہی یہ بہت گندی ہوتی ہے تو پہلے میں نے اس کو بہت اچھے سے گوش کر لیا تھا اس کے بعد میں لیکن اس کی ہیک جو ہے وہ نہیں جاتی اور اس کی جو مطلب اسمیل ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں جاتی اور یہ بہت مطلب مطلب گرم سی بھی ہوتی ہے تو اس لئے میں نے اس کے اندر آٹا لگایا تھا اور اس کو اس طرح سے سکرپ کرنا ہے جیسے آپ اپنے فیس کو سکرپ کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے آٹے کے ساتھ میں اس کو سکرپ کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں گا کہ اس کے جو سمیل ہے وہ منٹوں میں خائب ہو جائے گی جیسے منٹوں میں ہوتی ہے نا ویسے ہی منٹوں میں خائب ہو جائے گی اور اس کے مطلب آپ اس کو پکائیں گے تو آپ کو خود کو بھی سمیل نہیں آئے گی پکانے میں تو خیر میں نے اس میں آٹا لگا کے اس کو اچھے سے سکرپ کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اس طرح سے چھوڑ دیا تھا اور یہ آٹا تھا تو میں نے اس کو ڈائریک کیانے کے سنک میں نہیں ہویا تھا کیونکہ پھر وہ آٹا تھا میں نے کہا نالی میں چلا جائے گا اچھا نہیں لگتا تو میں نے اس لیے اس کو پھر ہمارے باہر کیاری ہے مطلب وہ ہاں پہ میں نے یہ مطلب ریموف کیا تھا آٹا اس کا اور آدھے گھنٹے کے بعد میں پھر میں نے اس کو اس طرح سے نچوڑ نچوڑ کیا یعنی کے سارا آٹا جو ہے وہ سیپریٹ کر لیا تھا علیدہ کر لیا تھا اور وہ جو تھی وہ علیدہ کر لی تھی تو آپ لوگ چاہیں تو اس طرح کر لیں مطلب اگر آپ لوگ چاہیں تو مطلب ڈائریک بھی دھو سکتے ہیں تو میں نے اس کا ایک اور پانی اس طرح سے نکال دیا تھا اور پھر میں نے اس کو بہت اچھے سے دھوئی تھی اور دھونے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسی وائٹ ہو گئی تھی اب آپ دیکھیں گا پہلے بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ یہ کیسی تھی وہ بھی بہت زیادہ میں نے اس کو دھوئی تھی اور اب بھی دیکھیں آپ میں نے یعنی آٹا لگا کے جب دھوئی ہے تو پھر آپ دیکھیں اس کو کیسی ہو گئی ہے اور آٹا جب آپ لوگ لگائیں گے اور اب اس کو آپ اسکرپ کرنا شروعی کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو سمیل ہے وہ تو بالکل منٹوں میں غائب ہو جائے گی تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے پانی گرم لیا ہوا تھا اس کے اندر میں نے پھر اس کو ڈال دی تھی اچھے سے واش کرنے کے بعد اور اس کا جو اوپر یعنی ہلکہ ہلکہ سا جھاگ آئے تھا وہ اتار دیا تھا اور اس کے اندر اور پانی ڈال دیا تھا اس کے بعد میں میرے پاس ورن میڈیم ورن لارٹ سائز کا پیاس تھا اور ایک پورا یعنی کے لیسن کا مطلب ایک جو پوٹھی ہوتی ہے بوٹھی ہوتی ہے وہ پوری تھی اور وہ میں نے اچھے سے مطلب کے چھیل لی تھی اور یہ میں اس کے اندر لال میرچیں بھی ایٹ کروں گی اگر یہ والی مطلب ایسے نہ ہوں تو آپ یہ والی بھی گول میرچیں بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس تو یہ والی میں نے یعنی کے سٹور کی ہوئی ہیں تو میں یہ ہی ڈالوں گی تو اوجر جو تھی وہ ہران جی ہی کھاتے ہیں مطلب میرے گھر میں پہلے مطلب ان کے مطلب میرے سوسر وغیرہ کھاتے تھے ان کے داد ابو کھاتے تھے ابھی بھی وہ لوگ کھاتے ہیں لیکن میں نہیں بناتی تھی کبھی بھی نا میری جٹھانی وغیرہ بنا لیتی تھی میں نہیں بناتی تھی تو یہ میں نے اسی سال شروع کی ہے اور اسی سال جب میں ان کو اس طرح سے بنا کر دیتی ہوں تو یہ ہر مہینے ایک دفعہ مجھ سے ضروری بنواتے ہیں اب پہلے میں مطلب اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ اس میں سے اتنی سمیل آتی تھی لیکن اب اس طرح سے بناتی ہوں تو یہ ضروری کھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہت مزیگی بنی میں اپنے اس سے نہیں بتا رہی لیکن اس طرح سے ہی میں ان کو ہمیشہ بنا کر دیتی ہوں اور یہ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی بہت مزیگی بنی ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں اگر کسی کو مطلب میں اتنا پریشانی ہوتی اور وہ کہے کہ اوجڑی پکانی اور کیسے پکائیں تو پھر وہ اس طرح پکا سکتے ہیں ان کو خود بھی اسمیل نہیں آئے گی اور کھانے والے کو تو اچھا ہی کھلانا چاہیے کیونکہ ہم ایسے کام عزیزوں کے لیے ہی کرتے ہیں اور عزیزوں کو تو پھر اچھا ہی کھلانا چاہیے تو یہاں پہ میں نے سب کو جال کے چڑھا دیا تھا حالدی مرچی نمک سب ڈال دیا تھا اور پھر ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے گلنے کے لیے میں نے چھوڑ جاتا میں اس کو تقریباً ڈھائی گھنٹے کے لیے پکاتی ہوں حالانکہ شاید یہ جلدی گل جاتی ہوگی لیکن میں اس کو پورا ڈھائی گھنٹہ دیتی ہوں تو یہ بکری کی اوجڑی تھی بڑی والی میں نے آج تک کبھی نہیں پکائی جب بھی میں پکاتی ہوں تو یہ بکری کی ہی میں پکاتی ہوں اسی کی میں آپ کو بتا رہی ہوں جب میں بڑی کی ٹرائے کروں گی تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو جب اس کو اچھے سے یعنی کہ میں نے پہلے جو ہے وہ مطلب گلا لیا تھا اس کے بعد میں پھر میں نے اس کو پانی جو ہے وہ اس کا خشک کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو اچھے سے بھون دیا تھا اس کے نا ٹاماتر اور ادرک بھی کشکیو ڈال دی تھی اور پھر آل ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا اور پھر یہاں پہ جو ہے میری اوجری جو ہے اور تیار ہو گئی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہی تھا میرے آج کا ویلوگ امید آپ لوگوں کو پسنا ہے ہوگا چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائر کرنا نہ بھولا کریں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ